موسیقی 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 تاخیر زیارت کے ایس پریشر کا مسئلہ کر کے عوام کو درپیش مسائل حل کریں اور اگر گریس والوں کی رویہ ٹک نہیں رہا ہماری پریشر ٹک نہیں رہا تو ان قریب میں اپنے سیم صاحب سے مشاورت کر کے پیڈرل گورنمنٹ کی اس رویہ کی خلاف میں ضرور نکلوں گا میں اتجاج کروں گا میں اپنے میں اس طرح نہیں کروں گا کہ میں کوئی پانچ سب بندے اکٹھے کر کے لیا ہوں میں میرے لوگ ہوں گے ہزاروں کی حساب سے ہوں گے اور یہاں پر آکے یہاں پر جب تک ہماری گیس کا پریشر حل نہیں ہوگا ہماری گیس کی پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا اس وقت تک انشاءاللہ پورا کوئیٹہ ڈسٹرب ہوگا اور پورا گیس کی دفتر کو ارغمال کریں گے اور اس وقت تک ہم ان کو نہ دفتر سے باہر جانے دیں گے نہ جانے دیں گے جب تک ہماری پریشر پال گے جی بھائی وہ پارسی کا ایک کیا کہتے ہیں کہ جانگ آمد بجانگ آمد مجبور ہوگئے ورنہ ہمارے ساتھی الفاظ مناسب نہیں کیونکہ گیس میں کمہ بھی اپنا ہے اور لوگ بھی اپنے ہیں بار بار شکایت کے باوجود بلکہ ایک اقیقت ہے ایک سال نہیں تقریباً سے جب سے میں آیا ہوں میں نے یہاں پر کوئی دس کے قریب قرارداد پاس کی ہے اور یہ ہمارے قراردادوں کو ایسا لائٹ لے رہے بلکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے میں تقریباً کئی بار میں امڈی کے پاس گیا ہوں کراچی لیکن وہاں پر ان سے طویل ملاقات بیس بیسے کے بعد لیکن یہ لوگ یہ بات مانتے بھی ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا وہاں پہ بڑے با اختیار لوگوں کے سامنے کے گیس نہیں ہیں گیس بھی ہے لیکن یہ لوگ خود بے بس ہیں ان کی ایک ترتیب نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں پہ ان کو کوئی ان کی کارکروں کی اس لفظائی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ لوگ زیادہ گیس جاتی ہیں اور جہاں پہ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ زیادہ گیس جاتے ہیں لیکن جب لوگ خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ پھر گیس نہ ہونے کے برابر چھوڑتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہم لوگ مجبور ہے قرارداد بھی دی ہے پاس کی ہے پھر پیشتے دپا رولنگ بھی دی سپیکر نے پھر جیم آیا یہاں پہ ہمارے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایک ٹائم ہم سے ٹائم مانگا کوئی دو ہفتے کا ٹائم کہ انشاءاللہ گیس میں بہتری آئے گی لیکن ابھی زیارت کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں جا سکتے ہیں زیارت میں گیس چلا چلنے کے قابل نہیں ہیں وہاں چلا جلا نہیں سکتے ہیں لیکن ایک طرف ہماری زیارت میں گیس سردی کی علم یہ ہے کہ تقریباً یہ زیادہ سردیوں میں ہماری مائنس پورٹین تک پہن جاتے ہیں لیکن ابھی بھی مائنس میں جا رہا ہے اور وہاں پر لوگ اپنی زندگی گزرنے کی قابل نہیں رہ سکتے لوگ اکثر لوگ میگریٹ ہوکی چلے جاتے ہیں بامرے مجبوری سردی کی وجہ سے تو وہاں پر ہمارے دو نقصان ہو رہے ہیں ایک ہمارے لوگ رہ نہیں سکتے سردیوں کی وجہ سے ہمارے بچے نمونیا کی شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں پر مر رہے ہیں سردی کی وجہ سے اور دوسری طرف اگر گیس نہ ہو لا مالا لوگ جو ہے جنیپر کی پورسٹ کاٹ رہے ہیں جنیپر کی پورسٹ بھی ہمارے قومی اساسہ بھی ہے اور زیارت کی ایک پیچان بھی ہے لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے یہ جنگل کٹ رہے ہیں تو ہماری دو طرف سے نقصان ہو رہے ہیں تو اس دو طرف کی نقصان کو دیکھتے ہوئے ہم سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم ابھی تنگ آگئے اور ان کی گیس میں کمی کے رویے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ ایک روایت بن گیا کہ جب تک آپ اٹھیں گے نہیں تو پھر آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا تو خاص کر پیڈرل کی میں بات کر رہا ہوں تو پیڈرل وہاں گیس والوں نے اگر اپنا رویہ درست نہیں کیا ہمیں گیس نہیں چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی علاقے میں وہاں جا کے میں لوگوں کی جواب کے قابل نہیں ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری کیسے نمائندہ ہے ہم یہاں پہ ہمیں اور کچھ مت دے لیکن کم سے کم ہمیں گیس کی پریشر تو دے تاکہ ہم یہاں پہ رہنے کے قابل تو ہوں ہم اپنی صدقی تو صحیح گزار سکیں لیکن یہ ہے کہ میں نے ظاہر سی بات ہے کہ میرے لوگ وہاں سردی سے مر رہے تو میں نے بھی یہاں پہ کوئی کوئی ٹھاں میں گیس کے پریشر کے ساتھ بیٹھ کے میں نہیں رہ سکتا ہوں ظاہر سی بات ہے میں نے بھی اپنے لوگوں کے ہاں میں ہاں ملانا ہے میں نے لوگوں کو اتیمال ملینا ہے اور اگر گیس والوں کی رویہ ٹک نہیں رہا ہماری پریشر ٹک نہیں رہا تو ان قریب میں اپنے سیم صاحب سے مشاورت کر کہ پیڈرل گورنمنٹ کی اس رویہ کی خلاف میں کوئی پانچ سب بندے اکٹھے کر کے لیا ہوں میں میرے لوگ ہوں گے آزاروں کی حساب سے ہوں گے اور یہاں پر آ کے یہاں پر جب تک ہماری گیس کا پریشر حل نہیں ہوگا ہماری گیس کی پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا اس وقت تک انشاءاللہ پورا کوئیٹھا ڈسٹرب ہوگا اور پورا گیس کی دفتر کو ارغمال کریں گے اور اس وقت تک ہم ان کو نہ دفتر سے باہر جانے دیں گے نہ جانے دیں گے جب تک ہماری پریشر پا لیں یہ ایک مجبوری کی صورت میں ورنہ اگر انہوں نے اپنا رویہ صحیح کیا درست کیا تو ہمیں کوئی شوق نہیں انشاءاللہ پھر یہ ہم یہاں پاس واپس بھی لے سکتے ورنہ ہم مجبور ہے ضرور شکریہ شکریہ شکریہ